بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على رسول کریم رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے یہ تو ایک دوسرے کلپ میں بیان ہو چکا ہے ان گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو دھیان بھی نہیں ہوتا اور آدمی غیبت میں مشغول ہو جاتا ہے یا غیبت کرنے میں یا غیبت سننے میں جبکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے غیبت سننا بھی حرام ہے اور غیبت کسے کہتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ایسی برائی بیان کرنا اس کا کوئی ایسا عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا جاتا تو وہ اسے ناگوار سمجھتا اسے اسے تکلیف ہوتی تو یہ غیبت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ خلاف واقعہ تو نہیں ہے وہ تو واقعہ کے مطابق ہے یہ بات تو اس میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ اس میں واقعہ تن موجود ہو تو آپ نے فرمایا کہ جب ہی تو غیبت ہے اگر اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اس پر وعیدیں نازل ہوئی ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانے کے مترادف ہے اسے تو تم ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانے میں کیوں مشغول ہوتے ہو یہ تو قرآن کریم میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موجب اوسط لطبرانی میں ایک روایت ہے آپ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بتر گناہ ہے زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے قیلہ و کیف آپ سے پوچھا گیا کہ کیسے غیبت زنا سے زیادہ بڑا زیادہ شدید گناہ کیسے ہے تو آپ نے فرمایا کہ ار رجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللہ علیہ کہ آدمی گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں لیکن وَإِنَّ صَاحِبَ الْبِدَعْتِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ غیبت ایسا گناہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا جس آدمی کی غیبت کی ہے اپنے بھائی کی اپنے ساتھی کی جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی تو اس اعتبار سے یہ زنا سے بھی زیادہ بتر اور زیادہ شدید تر گناہ ہے یہ غیبت اتنا بڑا گناہ جس کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے اشد قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانے کے مترادف قرار دے رہے ہیں ہم روزے کی حالت میں بھی اگر اس سے نہ بچیں تو پھر کب بچیں گے روزہ تو اسی مشک کے لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ ہم گناہوں سے بچنے کی مشک کر لیں اس معینے میں تاکہ باقی معینوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائیں تو خاص طور سے رمضان میں غیبت کرنے سے بچنا چاہئے ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا قصہ پیش کیا گیا کہ حضرت ان کو روزہ اتنا شدید لگا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشقت میں ہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاو وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ اس تشت میں کہہ کرو جب انہوں نے کہہ کی تو اس کہہ میں گوشت کے ذرات نکلے حالانکہ گوشت انہوں نے کھایا ہوا نہیں تھا اس دن انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا لیکن گوشت کے ذرات نکلے تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حلال سے تو روزہ رکھا لیکن یہ پھر روزہ کی حالت میں حرام سے افطار کرتی رہی یعنی غیبت میں مبتلا رہی اور اللہ تعالیہ بندوں کی عبرت کے لیے کبھی وہ جو قرآن میں ارشاد ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اس کو حقیقت بنا کر ظاہر فرما دیتے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو تو ان کی قیمیں گوشت کے ذرات نکلے تو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہیں کسی کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ تو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے یہ تو اشد من الزنا ہے تو ان وعیدوں کا استہزار رکھیں ہر وقت تاکہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچائے رکھیں اور خاص طور سے رمضان میں اس سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ مشکہ میں آسل ہو جائے کہ غیبت سے بچ کر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور ہمارے زندگی پر کوئی اس سے منفی اثر نہیں پڑے گا مصبت اثر پڑے گا تو یہ مشک ہو جائے گی رمضان کے مہینے میں تو باقی مہینوں میں بھی اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین